ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے اس کو میں دو سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے فرمایا بالکل نہیں ایک سکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے میں کیا کروں عبداللہ ابن باز نے فطمہ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تیرا شوہر دو سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو مومن ہے مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے وہ طلاق نہیں دے رہا ہے یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسک ہو جاتا ہے لہٰذا تو ایک عدد ہے ہیلس کا گزار ایک پیریٹ گزار یعنی ایک مہینہ تجھے آئے گا بس ایک پیریٹ گزار دے کے بعد تو اپنے دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے نکتہ یاد رکھیے گا نکتہ حد کر دی آپ لوگوں نے چلیے کریے جو کچھ کہنا ہے بچہ ہرا گیا میرا میمان ہے چلیے کہیے جو کچھ کہنا وہ مائک رکھا وہ بولیے نا بچہ ہرا گیا پیدا کرنا جانتے ہیں بس تربیت ہے ہی نہیں گھر میں گھسو پانچ بچے کسی کے چھے بچے ہر جلسے میں بچہ ہرا تا ہے ہر جلسے میں اس کی ماں کو سلام کرنا چاہیے یعنی کتنی ویست ہے چوڑی اور سالی دکھانے میں کہ بچے کی فگری نہیں مسلمانوں کے پاس رہ گیا پیدا کرو چھوڑ دو ہوارہ سال کی طرح گائے کی طرح بس پیدا کر رہے ہو تو کم سے کم تربیت بھی ہونی چاہیے ہر جلسے میں سنتا ہو ایک بچہ کھو گیا کبھی تو بچے روتی ہوئی آتی کبھی تو لگتا ہے اس کا باپ نہیں ملے گا ہمیں کو لے کے جانا پڑے گا حجیب سا لگتا ہے تو نماز چھوڑنا تو الگ چیز ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا یہ اعراض کیا ہوتا ہے سنیے دل چاہتا ہے کہ آج تمہیں بتاؤں سنو اعراض کیا ہوتا ہے جس نے میرے ذکر سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ ہم اس کی روزی تنکر دیں گے وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتا اندھا اٹھے گا کون نماز چھوڑنے والا نہیں نماز سے اعراض کرنے والا اعراض کرنا کیا ہوا ایک مثال تو یہی مل گئی یہ اعراض کرنا ہے جیسے ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور اممہ کو فگری نہیں بچے کی وہ اپنی چولی میں لگی ہوئی ہے وہ اپنی چپل دکھا رہی ہے کتنے کی یہ تیری بندی کتنے کی یہ سالی کتنے کی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے یہ ہے یعنی بچے کو پھینکا نہیں ہے ہٹایا نہیں ہے چھوڑا نہیں ہے لیکن بچے کی فگر نہیں ہے یہ کیا ہوا اعراض کرنا مثلا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ بستر پہ رو رہا ہے ماں کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے لیکن اٹھا کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا کہ دودھ نہیں پلا رہی ہے بلکہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے وہ رو رہا ہے یہ سیریل نکل جائے گا تو رو رہی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے دیکھ بچے کو چھوڑ نہیں رہی ہے پھینک نہیں رہی ہے اسی طریقے سے نماز سے اعراض کرنا کیا ہے نماز کو آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے پڑھتا ہے لیکن ازان ہو رہی ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہا ازان ہو رہی ہے کیرم بوٹ کھل رہا ہے ازان ہو رہی ہے میچ دیکھ رہا ہے ازان ہو رہی ہے ٹی وی میں مصروف ہے ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اس کا گھر چل رہا ہے لیکن وہ آگا کرکٹ کھیل رہا ہے کرکٹ کھیل رہا ہے جبکہ اس کو فکر ہونی چاہیے دوسرے گھر کی انتظام کرنے کی آگ بجھانے کی لیکن وہ نہ آگ بجھا رہا ہے نہ آ رہا ہے بلکہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے یا کسی اور کامے مصروف ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس نے اپنے گھر سے اعراس کیا ہے مان لیچے جرجی صاحب کی بی وی ایڈمیٹ ہو جائے ڈیلیوری ہو رہی ہو ڈاکٹر کہے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچائے جا سکتا ہو جرجی صاحب ہارٹول میں سپیچ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوگا تقدیر میں مرنا ہوگا مرے گی زندہ ہوگی اور ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں دوسروں کو لگا دیا یہ ہوا بی وی سے اعراس کرنا ارے جلسے بعد میں ہو جائیں گے پہلے تم انسانیت نبھاؤ وہاں جا کر تو اعراس سمجھ گئے نا بچے کو دودھ کی ضرورت ہے ماں رو رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے کبھی ساز بھی کبھی بہو تھی ناٹک تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بچے سے اعراس کر رہی ہے قرآن نے یہی کہا جو بھی اپنے میرے ذکر سے اعراس کرے گا نماز سے اعراس کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے وہ آدمی کمائے گا لیکن اس کی کمائی اس کے پاس رکے گی نہیں آج جن کے گھروں میں پیسہ رکھتا نہیں آتا تو بہت ہے لیکن رکھتا نہیں کبھی بچہ بیمار کبھی بیوی بیمار کبھی بیٹی بیمار کبھی اس میں خرش کبھی اس میں خرش وہ اپنے گریبانوں میں چھاکے ایسا تو نہیں کہ نماز کے وقت وہ چائے کی ہٹلوں میں بیٹے ہوں نماز کے وقت کیرم بوٹ کھیل رہے ہوں نماز کے وقت کھیر جوت رہے ہوں نماز کے وقت مسجد کے بجائے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوں کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو نماز سے عراس کرے گا وہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے یہ روزی تنگ یہ تو دنیا میں ہوگا روزی تنگ دنیا میں ہوگی اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کی دنہ مجھ کو اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا اللہ دنیا میں تم میں بھی نہ تا دیکھتا تھا لیکن آخرت میں تُو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا آخرت میں تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وہ یہ بات کہے گا اس بات کا اعلان کرے گا اللہ کے ذکر سے اعراض کا بہت خطرناک انجام ہوتا ہے ایک انجام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں لونی کا نام سنا ہے گازی آباد سے دلی جب آپ جائیں گے تو بائی روڈ بائی روڈ بس کے ذریعے تو بیش میں ایک جگہ پڑے گی لونی لونی میں سن نائنٹی نائنٹین نائنٹی فائب کا واقعہ ہے سنیے گا ذرا جس کو جانا ہو چلا جائے کوئی روڈ آج میں روکوں گا نہیں لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس واقعے کو سن کے جائے چھوٹا سا ہے دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی لونی مسلمانوں کا ایک بہت اچھا علاقہ تھا اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت اچھی خاصی ہے اور اس کے کچھ لوگ دلی میں بھی بڑی بڑی کوٹھیاں اور فلیٹ بنا کر رہ رہے ہیں اور لونی میں بھی بہت بڑی بڑی امیر پیسے والے لوگ مسلمانوں میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں سن نائنٹی فائب کی بات بتا رہا ہوں میں کہ دو سگے بھائیوں کی شادی ہونی تھی اور جس گاؤں میں ان کی بارات جانی تھی اس گاؤں میں دو لڑکیاں اسی گاؤں کی تھی گھر الگ الگ تھا لیکن گاؤں ایک ہی تھا ان دونوں لڑکوں نے کہا ان دونوں سگے بھائیوں نے چلیے کل ہماری بارات جائے گی کیوں نہ آج کی رات ہم ناچے گانے میں گزارے ہیں ان لوگوں نے دونوں بھائیوں نے سن نائنٹی نائنٹی فائب کے اندر دہلی کے مشہور جگہ جو ریڈ لائٹ ایلیا کہلاتا ہے جہاں تبائی پہ رہتی ہیں گاڑی بک کر کے آٹھ دس تبائی فوں کو بھلایا آٹھ دس تبائی فیں جب اس گھر میں آتی ہیں لونی میں اور پھر ناچ و گانا چلتا ہے لڑکے کے یار دوست لڑکوں کے یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں اور پوری رات ناچ چلتی ہے چلتا ہے پوری رات گانا چلتا ہے دیکھئے تو وہ کیا ہو گیا ہے اوہ بھئیا چائے والے ہمیں تو لگا آگ لگ گئی بھئی چائے والا بھی کمانے میں لگا چلسہ سننا ہے بتاہیے سنیں گے جو چائے پی رہوں گے وہاں بیٹھ گئے سنیں گے فلم حال میں تو پشاپ بھی روکے بیٹھ جاتے ہیں یا بشارے افسوس ہوتا ہے اللہ مجھے صرف بحار بنگال میں کہنا پڑتا ہے کبھی ہیدر آباد میں ہمیں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہنا پڑا مہراشت میں کبھی نہیں کہنا پڑا کشمیر میں کبھی نہیں کہنا پڑا تمیلناٹ میں کبھی نہیں کہنا پڑا پنجاب ہریانہ راجستان کبھی کسی کو نہیں کہنا پڑا اس سب ہمیں یہاں کہنا پڑتا ہے ان دو میں تین میں بحار بنگال جھار گھنٹ ان کے علاوہ کہیں نہیں کسی کو ڈاننا پڑتا نہ پھڑکار نہ پڑتا بہت سسٹم مولانا لوگوں کے لیے بھی راستہ الگ سے پبلک ایک بھی نہ سیلفی لے سکتے الگ سے لے گئے الگ سے لائے ان کا الگ راستہ عورتوں کا راستہ الگ مردوں کا الگ نہ عورتیں مردوں میں مل پائیں گی نہ مرد عورتوں میں مل پائیں گے بڑی عجیب سسٹم ہوتی یہاں تو پتہ نہیں کیا سسٹم ہے وہ چائے بیچ رہا ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ اٹھ کے بھاگ رہا ہے دیکھیں اب اس کو پشاپ لگ رہا ہے یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں پر کیا کیا جائے سامنے سے اور اٹھتے ہیں تو اور تکلیف ہوتی ہے مجھے یار ایک بار حیدر آباد کے اندر ایک آدمی آیا سامنے سے اٹھا میں نے سمجھا پشاپ کرا سیدھے سٹیج پر آیا مائٹ پکڑ دیا میرا اٹھا کے پھینچ دیا پورا مائٹ ایسا بولتا ہے لگام کرسیاں پھینکی انڈے چلے چماٹر پھوٹے آلو یہ سب ہو تو اسی وقت سے ڈر لگنے لگا جو بھی اٹھتا مجھے لگتا کہیں مائٹ نہ پکڑ لے بھائی جو چیز دماغ میں بیٹھی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی ہے میں بھی انسان ہوں تو مد اٹھا کروں اٹھنا ہو تو پیشے بیٹھا کروں اب یہ دیکھو حد ہو گئی پھر مثال دینا پڑتی ہے کتے کی پونچ والی سو سال تک رکھو سیدھا کرنے کے لئے پائپ میں سو سال کے بعد نکالو تو سیدھی ہو گئی ہوگی نہیں وہ تیڑی ہی نکلے گی وہی حال ہوتا ہے اللہ کے بندے تو وہ رات بھر ناچ چلا سنو بڑا زبردست واقعہ رات بھر ناچ چلا رات بھر گانا چلا اور اتنی رات چلا کہ پوری صبح صادق ہو گئی اور معزن نے آزان کی آواز دے دی اللہ اکبر اللہ اکبر توائفوں کے اندر اتنا احترام تھا کہ جیسے آزان کی آواز آنے لگتی ہے مسجد کے اندر سے توائفوں نے ناچ و گانا چھوڑ دیا وہ رک گئی لیکن ان دونوں لڑکوں نے جن کے سر پر آج سہرہ بندے گا ان دونوں لڑکوں نے ان تواعفوں سے پوچھا یہ پائلوں کی چھنکار کیوں رک گئی ہے یہ ناچ نہ کیوں بند ہو گیا ہے ان تواعفوں نے کہا نوشے میاں آزان ہو رہی ہے ہم لوگ بھی مسلمان ہیں اگرچہ گلتے کام کرتے ہیں لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ آزان کا احترام ہونا چاہیے یہ آزان ہو رہی ہے آزان ہو جانے دیجئے اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے ان دونوں لڑکوں نے کہا اے آزان دن بھر میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے یہ تو ہوتی رہے گی لیکن تم تھوڑی روز آوگی چلو تم اپنے گانا گانا اور ناچنا شروع کرو چونکہ تواعفوں کو پیسہ لینا تھا احترام میں رکھنا بھی ان کا بیکار گیا اور ان دونوں لڑکوں گکہنے پر انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا سردیوں کے دن تھے تواعفوں کو تو ناچتے ناچتے پسینہ آ گیا صبح سات بجے تک یہ ناچ گانا چلا اب ان تواعفوں کو پیسے ویسے دے دیئے گئے اور ان سے کہا گیا چلو ان تواعفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے اکیلے جائیں گے بھی نہیں کیونکہ ہم تواعفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے ہر آدمی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی یعنی تواعفوں کی آگے چلے گی چلو گازی اب آس سے دلی ہے ہی کتنا دور تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں آج شام کو چار بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی ہم وہاں سے آج آتے ہیں تمہیں چھوڑ کر تواعفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی کوہرا تھا اس دن موسم بڑا تھنڈا تھا تواعفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتہ ٹرک آ گیا کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر کھلیان کے اندر جاتی ہے ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں سینہ بہار آ جاتا ہے بھیجا نکل جاتا ہے ان دونوں بھائیوں کو میں پہچان یہ پہچان نہ مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کونسی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کونسی ہے کپڑے جو پینے تھے ان کپڑوں کے وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے یہ اس کی ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی ذکر سے احراز کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے یہ نماز کا وقت تھا اس نے نماز کو چھوڑ کر ناجگانوں میں مست ہو گیا پھر ان تبائیوں کو چھوڑنے با گیا انجام یہ ہوا یہ انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں ابھی شام کو پانچ چھے دس گھنٹے کے بعد ان دونوں کی سروں پر سہرہ بندنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے لیکن اب ان کے سروں پر سہرہ نہیں سسرال سے دیئے ہوئے کپڑے نہیں اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے غور کیجئے تھوڑے دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے لیکن اب ان کو سفیز رنگ کا کفن پہنایا جا رہا ہے ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو سسرال کی طرف بارات لے کے نکلنا تو لیکن اب یہ بارات لے گر نہیں بلکہ قبرستان کی طرف نکلنے والے ابھی ان کا سفر ایک لڑکی کے گاؤں میں ہونے والا تھا اب ان کا سفر قبرستان کی طرف ہو گیا ہے غور کیجئے اللہ کے ذکر سے عراس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے بھائیوں ابھی ان کو سسرال جانا تھا لیکن قبرستان پہنچایا جا رہا ہے کپڑے پہننا تے کفن پہنائے جا رہا ہے جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر یا ایوہاللزینا من اتق اللہ حق کا دکاتی قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و سحیرنا و کبیرنا کبیرنا پڑھنا پڑھ رہا ہے اللہ کے ذکر سے عراض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں اسی کو قرآن کہتا ہے و من اعراضان ذکری فإنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْقَاب اگر تم اللہ کے ذکر سے عراض کرو گے مو پھیرو گے ان دونوں بچوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے صرف مو موڑا تھا چلا ارے اعزان تو ہوتی رہتی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرو ان کو اعزان کے بعد نماز پڑھنے جانا چاہیے تا نہیں گئے یہ طوائف ہوگا ناست دیکھتے رہے یہی ہے عراض جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے ٹی وی دیکھنے لگے تو کہتے یہ بچے کو سمو موڑ رہی ہے بچے سے عراض کر رہی ہے یہی ہے نماز سے عراض کرنے کا نتیجہ میرے بھائیوں نماز وہ بالکل چھوڑتا ہو وہ مسلمان ہی کہاں ہے لیکن یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے پڑھ لیتے تھے لیکن آزان کے وقت نہیں اول وقت نہیں آزان کے وقت کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں یعنی نماز سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا میرے بھائیوں یہ عراض کرنا ہے یہ عراض کرنا ہے آپ یا بنا مطلب کے بیٹھے ہیں کچھ نہیں ہے آپ تقریر سن رہے ہیں جرجیس کو سن رہے ہیں آپ کو نہ پشاب لگ رہا ہے نہ کیوں پریشانی ہے لیکن آپ کو صرف چائے کی لوگ لگ رہی ہے یا بیوڑی کی آپ کو لوگ لگ رہی ہے آپ اٹھ کر وہاں چلے گئے اور بیوڑی پینا چاہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تقریر سہراز اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سہراز اس کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے پیٹ دکھانا اس کو کہا جاتا ہے مو موڑنا تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا آپ تقریر سننے آئے ہیں مو نہیں موڑ رہے ہیں لیکن بیوڑی کی لوگ لگ رہی ہے یہ پیچھے چلے گا اور بیوڑی پینے لگے آپ آئے تو تھے سننے لیکن بیوڑی کی لوگ نے آپ کو تقریر نہیں پیچھے لے گیا اس کا بدلہ بھی یہ ہے کہ آپ کی نظر میں بیوڑی کی اہمیت زیادہ ہے قرآن و حدیث کی کم ہے اسی لیے اسی طرح میرے بھائیوں ازان ہو رہی ہے اور آپ کھیٹ جوت رہے ہیں ازان ہو رہی ہے اور آپ کپڑا سل رہے ہیں ازان ہو رہی ہے آپ کے عرام بوٹ کھل رہے ہیں ازان ہو رہی ہے آپ انڈیا پاکستان انڈیا آسٹلیا کا بیش دیکھ رہے ہیں اور جماعت جا رہی ہے اسی کو کہتے نماز سے مہ موڑنا اسی کو کہتے نماز سے عیراز کرنا ومن اعراضان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ اگر تم ہمارے ذکر سے ہماری نماز سے مہ موڑو گے اعراض کرو گے تو ہم تمہیں تمہاری روزی کو تنک کر دیں گے اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی کو تنک کر دیا دیکھ لیجئے ان دو نوجوانوں کا حشر کیا ہوا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیو آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں لیکن اتنا یاد رکھیے گا آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم نہیں بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھئے ایک صحابی اہد کے میدان میں لڑ رہے ہیں سب سے پہلے تیر انہوں نے کافر پر چلایا سب سے زیادہ بہادری اسی نے دکھائی لیکن ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں سب سے پہلے تیر انہوں نے چلوایا سب سے پہلے کافر پر حملہ اسی نے کیا ماشاءاللہ دیکھئے کتنا خوب لڑ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں لڑ تو رہے ہیں لیکن ہے تو وہ جہنمی بخاری شریف کی حدیث کے اس صفحے پر دیکھیا کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں صحابی کے بارے میں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو لڑ رہا ہے اس کے بارے میں میدان جنگ میں یہ صحابی کہتے ہیں میرا دماغ چونک گیا جو آدمی جہاد کر رہا ہو جو آدمی تیر چلا رہا ہو جو آدمی تلوار چلا رہا ہو جو آدمی کافروں میں گھس کے لڑ رہا ہو اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے یہ تو ہے جہنمی وہ کہتے ہیں کہ مجھے فگروئی کس طرح چل کے دیکھیں کہ یہ آدمی کیسے جہنمی ہے دیکھیں تو وہ چپکی چپکی اس کو دیکھنے لگے وہ آدمی لڑتے لڑتے کئی لوگوں کو مارتا ہے لیکن اس کے بھی زخم ہو جاتے تیر اس کو بھی لگا تلوار اس کو بھی لگی یہ بھی زخموں سے چور ہو کے گر پڑا ایک جگہ اور اتنے زخم ہو گئے اتنی جگہ اس پر تلواریں ماری گئیں کہ یہ تڑپنے لگے صحابی جب انہوں نے دیکھا کہ تلپ برداشت سے باہر ہے تکلیف برداشت نہیں کر سکے دوسرا صحابی دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ زمین پر پڑے ہیں زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہ اڑتے ہیں اور تلوار لے کر زمین پر گارتے ہیں تلوار لے کر زمین پر گارتے ہیں اور اپنا یہ سینہ یہ سینہ کا بیچ والا حصہ جو ہوتا یہ پسلی دونوں پسلیوں کے درمیان اس پر تلوار کی نوک کو اس پر رکھتے ہیں اور پورا وزن اس کی اوپر ڈال کر اس کی اوپر چڑھ جاتے ہیں اور تلوار یہاں سے گھشتی اور یہاں سے نکلتی ہے اور یہ انتقال مر گئے شہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا جو انتقال ہوا یہ تلوار جو گھوپی ادھر چلی گئی تو یہ صحابی دور وہ بر گئے اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھ رہا تھا صحابی وہ آئے اور آ کر کہا آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحابی لڑ رہے ہیں کتنے بہادر ہیں آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے کہا کیا ہوا اس کا کہا اللہ کے رسول بلی بہادروں سے لڑا لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا تکلیفوں کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی اس نے تلوار زمین پہ گال کے اپنا سینہ زمین پہ رکھ کے اس پہ بوزن رکھ دیا اور انتقال ہو گیا ان کا آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک بالشت یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے لیکن وہی سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے عامال کرواتا ہے میرے بھائیو غور کرو اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی اس صحابی نے کچھ نہیں ہمیشہ نماز تحجد کی پاوند کی سب کچھ لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے خودکشی کر لی جو حرام ہے اگر تمہیں تقلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے اللہ رب العالمین اس تقلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی تقلیف برداشت نہیں ہو سکی اور انتقال اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائیں گے اندازہ لگائیے آپ ہم اور آپ چاہے کتنے جلسے سن لیں چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم کل مر جائے کل موت آ جائے کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے کیا کسی نے گارنٹی لی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما بے کہ اللہ کی نبی نے میرا کاندھا پکڑا یہ کاندھا اخذ بمن کبی فقالا یا عبداللہ کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او عابر و سبیل اذا عمسیتا فلا تنتظر فلا تنتظر السباح و اذا سبحتا فلا تنتظر المسا آئے عبداللہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو جب بستر پہ سونے جاؤ جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے اور شام کا انتظار کرو پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ کیا معلوم جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ کبھی ایسا مت کرنا بس دیکھ عمل میں آگے بڑھو اس لئے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رخ اسلام پہ رخنا نہیں اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رخ اسلام پہ رخنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رخنا نہیں یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں کیونکہ دیکھیں اس صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا زندگی بھر اسلام پہ تو رہے لیکن آخری وقت میں میرے بھائیوں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کتنے لوگ میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور نشانی بتائی تھی اور کیا کہا تھا یس بحو رجل مومنن ویمسی کافرن ویمسی مومنن ویس بحو کافرن یبی ادینہو بعرض من الدنیا لوگو قیامت کے آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا یہ تم اپنے سوسائیٹی میں دیکھ لینا اور دیکھ لو اپنے یہاں جھاک کر دیکھ لو یہ ہو رہا کہ نہیں ایک مسلمان یوس بحو رجل مومنن صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح اٹھتے کافر ہو جائے گا یہ کون ہوگا یوس بحو رجل مومنن ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا اس نے فجر کی نمات جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہوگی صبح سورج نکلنے کے بعد صدقہ و خیرات کیا ہوگا غریبوں کی مدد کی ہوگی لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا اشارہ کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن میں کھڑا ہے نیتا ہے مسلمان ہے لیکن جس بستی سے لڑ رہا ہے وہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ ان کے مندر میں بھی جائے گا ٹیکہ بھی لگا لے گا اور مورتی کی اوپر ہار بھی چڑھا دے گا میرے بھائیوں ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا یوسبیہ الرجل مومنن صبح دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا اپنی سوسائیٹی پر اپنے سماج میں نظر ڈال کے دیکھو کہ ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکہ بھی لگا لیتے ہیں اور مورتیوں پر ہار و پھول بھی چڑھا دیتے ہیں ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں جبرن مجبور نہیں کرتا ہے ہمارے انڈیا کا لوگ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ اسلام پر خوب زور سے عمل کیجئے لیکن آپ ہندو دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو برا مت کہیے جو آدمی ہندو ہیں وہ اپنے دھرم پر خوب قائم رہے مضبوط رہے لیکن وہ اسلام کو برا نہ کہے یہ ہمارے بھارت کا سمویدان قانون ہے کسی ہندو کو زبردستی مسجد میں لانے کو گوارہ نہیں کرتا ہے تو کسی مسلمان کو بھی زبردستی مندر میں جانا گوارہ نہیں کرتا ہے مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں ہندو اپنے دھرم پر عمل کریں میرے بھائیو جب ایک باغ کے اندر عام اور سیب ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو کیا ایک جب عام اور سیب کو کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے تو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ایک ہندو سے کیا دشمنی ہونی چاہیے اب آپ سوچئے اور سمجھئے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا اسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے میں نے آج عملہ باری کے پرگرام میں میں نے مثال دی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجلی کا کھمبہ ہے مال لو اور عام کے پیڑ لگا ہوا ہے اور ہوا چلی دو چار پتے ٹوٹے اور عام کے پیڑ پر چھپک گئے یہ بجلی کے کھمبے پر چھپک گئے تو آپ کیا سمجھیں یہ بجلی کا کھمبہ جس پہ عام کے دس پتے چھپک گئے تو کیا یہ بجلی کا کھمبہ عام کا پیڑ ہو جائے گا یہ عام کا پیڑ ہے چلو مال لو یہ بجلی کا کھمبہ ہے ایک مثال اور یہ عام کا پیڑ لگا ہے اور ہوا چلی عام کے پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے خمبے پہ چپک جاتے ہیں دس پندرہ بیس پتے ٹوٹے اور پیڑ پہ چپک گئے بجلی کے خمبے پہ آم کے پتے تو کیا وہ بجلی کے خمبے کو آم کا پیڑ کہنا شروع کر دے گا اور جوو بجلی کے خمبے کو آم کا پیڑ کہے وہ بےوقوف ہے کہ نہیں کیوں چند پتے ٹوٹ کر اس پر چپک گئے تو بجلی کا خمبہ آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چند نمازیں پڑھ لی چند روزیں رکھ لیے تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جب آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے تو آپ کی دو چار نمازیں اور دو چار اچھے کام اور دو چار روزیں آپ کو مسلمان بنا دیں گے کسنا آسان ہے جس طریقے سے آم کے پیڑ پر ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے پتوں سے بجلی کا کھمبہ آم کا پیڑ نہیں بن سکتا اور جو اس کو آم کا پیڑ کہے گا وہ پاگل ہے اسی طریقے سے دو چار نمازیں اور دو چار روزیں رکھنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھتا تو وہ بھی پاگل ہے اب آم کا پیڑ کس کو کہو گے جو اپنی جڑ سے بھی آم ہو جو اپنے تنے سے بھی آم ہو جو اپنی شاخوں سے بھی آم ہو جو اپنے پتوں سے بھی آم ہو اور جو اپنے پھل سے بھی آم ہو اس کو آپ کہیں گے کیا آم کا پیڑ تو ہم مسلمان اسی کو کہیں گے جو جڑ سے جس کے اندر اسلام گھسا ہو اس کے تنہ بھی اسلامی ہو اس کے پتے بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی نماز روزے سب کچھ اسلامی ہو کیا ہماری شادیاں اسلامی ہو رہی ہیں شادی کر کے دیکھئے جس بس میں لڑکے بیٹھیں بارات میں جانے کے لئے اسی بس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں اور ہی ہی ہا ہا ہو رہی ہے لپشٹک لگا کے گھسی جا رہی ہیں لگ رہا جس اپنے آدمی کا کھون پی کے آئی ہوں دیکھ لیجی آپ ننگا ناچ بارات میں ناچا جاتا ہے اور اسی بارات کے اندر لڑکے اور لڑکی کی دولہ اور دھولن کی پوری ویڈیو بنائی جاتی ہے ویڈیو ویڈیو میرے بھائیو ہم اپنے معاشرے پر ذرا گور کر کے دیکھیں کونسی چیز اسلامی ہے جب ہماری یہ چیز اسلامی نہیں ہے تو آپ مسلمان کیسے بجلی کے کھمبے کو آم کے چند پتے آم کا پیڑ ہی بنا سکتے ہماری دو چار وقت کی نمازیں ہمیں مسلمان نہیں بنا سکتی ہیں آم کا پیڑ تب ہی ہوگا جب وہ اپنی جڑ میں آم ہو اپنے پتوں میں آم ہو آپ اپنے جل سے مسلمان ہو آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جگنا کھانا پینا شادی بیعہ سب اسلامی ہو تب آپ مسلمان کہلائی جائیں گے اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے یہ پانی کا ایک گلاس ہے ہمارے ہاتھ میں اس میں پتھر ڈال دو پانی کا گلاس بھرا ہے ایک پتھر ڈال دیا دو دن کے بعد آپ دیکھیں کہ پتھر بھی دکھرا اور پانی بھی دکھرا ہے اس کا مطلب کیا ہے پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو قبول نہیں کیا دو دن کے بعد جرجیس نے پتھر نکالا اور باہر پھینک دیا یعنی پانی میں دو دن پتھر پڑا رہا لیکن جب چاہا تب ہم نے پتھر کو نکال کے باہر پھینک دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی پتھر کو قبول نہیں کر رہا ہے اور پتھر پانی کو قبول نہیں کر رہا ہے ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو اسلام ہمارے اندر سے نکال دو اور جب چاہو اسلام سے ہمیں نکال دو ایسا نہیں ہونا چاہیے جرجی صاحب کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے جلیبی بنتی ہے نا جلیبی اس میں رنگ ڈلتا ہے نا کلر جرجی صاحب نے ریڈ کلر کھانے والا لال کلر پانی میں ڈال دیا اب آپ دیکھ لیجیے پانی تھوڑی دیر میں ایک منٹ کے اندر لال رنگ کا ہو گیا پیلا رنگ ڈال دیا پیلا رنگ کا ہو گیا اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے نہیں ہوگا ہو جائے گا پانی میں رنگ گھل گیا اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کر دیں گے نہیں کر پائیں گے اور پانی سے رنگ کو الگ کر دیں گے نہیں کر پائیں گے یعنی پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا اب کتنی بھی کوشش کرو نہ پانی رنگ کو چھوڑے گا نہ رنگ پانی سے الگ ہوگا کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پکے طریقے سے چپکا لیا ہے اب پانی رنگ سے دور نہیں اور رنگ پانی سے دور نہیں ہمارا اسلام اسلام کے ساتھ یہ بیوہار ہونا چاہیے اسلام ہماری زندگی میں ایسے گھل جائے کہ ہمیں اسلام سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکیں اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو اسلام ہم سے دور نہ ہو ایسے بہروپیوں کی طرح نہیں جو کسی مندر میں جا کر دھرم چینج کر لیں یہ پانی و پتھر کے تھے جب چاہت دکال کے پھینک دیا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو رنگ کی طرح اپنی زندگی میں گھولیے جب یہ اسلام رنگ کی طرح آپ کی زندگی میں گھولے گا تو نہ اسلام آپ سے الگ ہوگا نہ آپ اسلام سے الگ ہوں گے اور دیکھ لو حضرت بلال کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا گرب ریت پہ لٹا دیا بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا اور کہا اسلام چھوڑو تو انہوں نے کیا کہا اللہ احد 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 اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے میں کیسے چھوڑ دوں وہ اسلام میری سانسوں میں گھل گیا ہے جیسے پانی سے رنگ الک نہیں ہو سکتا پانی کو پھیٹا جا سکتا ہے پانی کو بٹایا جا سکتا ہے لیکن رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا ایسی بلال سے روح نکالی جا سکتی ہے لیکن اسلام کو نہیں نکالا جا سکتا میرے بھائیوں یہ مثال پیش کی سمیہ کو ان کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا شرمگاہ میں نیزہ کہہ رہے یہ سب بتقدمی میرے دین کو بچا لینا اللہ یہ نہیں کہہ رہی میری جان بچا لینا اللہ یہ مجھے بہت ستا رہا ہے بڑی تکلیف دے رہا ہے اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام دین نہ چھوڑ بیٹھوں اے اللہ میرے دین کی حفاظت کرنا پھر سمیہ کی جان لے لی گئی دو اونٹ مگا کر دو پیر باندیے گئے ایک کا پیر پورت کی طرف چہرہ اور دوسرے اونٹ کا چہرہ پشم کی طرف کیا کہا سمیہ ان کولے کو مارنے جا رہا ہوں یہ اونٹ بھاگیں گے تو چھر جائے گی بیس سے تیرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے کہنے لگی گوارہ ہے لیکن اسلام چھوڑنا گوارہ نہیں ہے پھر چیر دی گئی اور اونٹ بھاگا دیے گئے سمیہ کی جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے یعنی سمیہ کی روح ضرور نکل گئی لیکن سمیہ کے دل سے اسلام نہیں نکلا ہمارا اور آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ اسی طریقے سے ہونا چاہیے میرے بھائیوں مجھے بولتے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں میں آپ سے رخصت ہوتے ہوتے اتنا کہوں گا آپ سے مجھے ابھی لمبا سفر کرنا ہے اور مجھے پڑھنا اور پڑھنا سے ہماری فلائٹ ہے اور پڑھنا سے ہماری فلائٹ ہے پھر ہمیں دوسرے اسٹیٹ کی طرف روانہ ہونا ہے میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا سے پہلے ایک گزارش کر دیتے ہیں آپ سے کہ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں پانچ منٹ کا میں ٹائم آپ کو اسٹیج پہ دوں گا ادارے کو جتنا چندہ ہونا چاہیے تا نہیں ہو سکا